ویلکم بیک ٹو اکنومکس لرننگ ٹو ڈیو ڈیسکس فیکٹر مارکیٹ فیکٹر مارکیٹ کے آج ہم ڈیفنیشن دیکھتے ہیں ٹائپ سوریس کے اگزیمپل دیکھتے ہیں فرسٹ میں ہم دیکھ لیتے ہیں فیکٹر مارکیٹ فیکٹر مارکیٹ یہ ہے فیکٹر مارکیٹ ایک ایسی طرز ہے جو اکنومکس جو ہے ان تمام مسائل کے لیے یوز کرتے ہیں جو کاروبار گرز یا سرزیسز جو ہوتی ہیں اس کی پیدا کرنے کے لیے اپنی ضرورت کی خریداری کرایا یا کرایا پر لینے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ ضروریات پیداوار کے کرایا یا پھر کرایا پر لینے کے لیے جو ہمیں یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ ضروریات پیداوار کے فیکٹرز بھی ہیں جس میں راہ میٹیریل ہو گیا لینڈ ہو گیا میند ہو گیا اور سرمایہ کاری ہو گیا فیکٹر مارکیٹ انپوٹ مارکیٹ بھی کہا جاتا ہے اسے اس کی ڈیفینیشن جو ہے نا اس کے مطابق اگر ہم دیکھتے ہیں تمام مارکیٹ یا تو فیکٹر مارکیٹ ہیں جہاں پہ کاروبار اپنی ضرورت کے وسائل حاصل کرتے ہیں یا گوڑز اور سرسل کی مارکیٹیں جہاں سارفین اپنی خریداری کر رہے ہوتے ہیں فیکٹر مارکیٹ کو انپوٹ مارکیٹ بھی کہا جاتا ہے جبکہ تیار شدت جو مسنوات یا خدمات ہوتی ہیں نا مارکیٹ کو اhartپورٹ مارکیٹ کا نام اسے دے دیا جاتا ہے اسے بندڑ لوپ کے بہو کی طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے فیکٹر مارکیٹ میں جو گھرانے ہوتے ہیں نومیسٹک سورس ہوتے ہیں بیچنے والے ہوتے ہیں اور کاروبار خریدار ہوتے ہیں جبکہ گوڑز اور سرسل کے بازار میں جو مارکیٹ ہوتی ہے اس کی تو اس میں کاروبار بیچنے والے ہوتے ہیں اور جو دومیسٹرک سورس ہوتے ہیں وہ خریدار بن جاتے ہیں تو کارکن فیکٹر مارکیٹ میں اس وقت حصہ لیتے ہیں جب وہ اپنی خدمات جو ہوتی ہیں کاروبار کے لیے دستیاب کراتے ہیں تو دومیسٹرک سورس کے ایک ایک فرض جو ملازمت کی تلاش میں ہے فیکٹر مارکیٹ میں حصہ لے رہا ہے ملازم کی جو ویجز ہے فیکٹر مارکیٹ کا ایک اہم پورٹ پڑ جاتا ہے اس کا جازو حصہ بن جاتا ہے لیکن جو رقم گرز اور سرسز کی مارکیٹ میں خرص کی جاتی ہے فیکٹر مارکیٹ گرز اور سرسز کی پیداوار کے لیے درکار ہر جازو فرام کر رہے ہوتے ہیں مالا سازی کی سنت میں وہ کارکن جو ریفریجریٹر ڈیش واشر اسمبلی میں مہار رکھنے والے جو ہیں جب وہ قرائے کے لیے جو دستیاب ہوتے ہیں تو انہیں فیکٹر مارکیٹ کا حصہ سمجھے جاتا ہے جدید دنیا میں جو آپ سرچ ویب سائٹس فیکٹر مارکیٹ کا حصہ بن چکی ہیں اسی طرح خام مال جیسے سٹیل ہو گیا پلاسٹک ہو گیا دونوں ہی ریفریجریٹر اور ڈیش واشر بناتنے کے لیے جو ہیں نیوز ہوتے ہیں جب فیکٹر مارکیٹنگ کی مسنوات کی اگزیمپل وہاں ہیں پڑھئیے جب ریفریجریٹر اور ڈیش واشر فروغت ہوتے ہیں تو وہ آٹپوٹ مارکیٹ کا حصہ ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ان کی ٹائپس کی تو فور ٹائپس ہیں پڑھے تو فشٹ میں لیبر مارکیٹ لیبر مارکیٹ وہ جگہ ہے جہاں انسانی محنت کی خرید و فروغت کی جاتی ہے لیبر ویجز کے عوض اپنی محنت آجروں کو بیج دیتے ہیں لیبر مارکیٹ میں مختلف مارکیٹیں شامل ہوتی ہیں جیسے کہ مختلف پیش و مہارت کی لیول ہو گیا یا جو گرافہ یہ مقامات جیسے ہو گیا نیکسٹ ہے کیپٹل مارکیٹ کیپٹل مارکیٹ کی بزار سرمایہ دلانہ گرز کی خرید و فروغت سے سیل پرچیز کے متعلق ہے پڑھا جو کہ انسان کے بنائے ہوئے وسائل ہیں جو دیگر گرز یا سرسز کی تیاری میں استعمال ہوتے ہیں اس میں جو ہے فیزیکل کیپٹل مشینری امارت اور کوئی بھی اسمان ہے اس کے اندر شامل ہوتا اور مالیازی سرمایہ سٹاک بانڈز کی مارکیٹیں جو انہیں وہ بھی شامل ہوتی ہیں تھرڈ جو ہے نمو ہے لینڈ مارکیٹ لینڈ مارکیٹ اس مارکیٹ میں قدرتی وسائل مشموع زمین ہوگی مدنیات وغیرہ ہوگی راہ میں ٹیٹل کرید و فروغت ہوتے ہیں زمین کے مالکان اپنی جہدار کو ان کاروبار یا افراد کو لیز پر دیتے ہیں یا فروغت کر دیتے ہیں جنہیں پیداواری مقاصر کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے لاشٹ جو پہ اگر ہم دیکھتے ہیں انٹرپرنیورشپ مارکیٹ مارکیٹ جو ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کاروباری صلاحیت خریدی اور بیچی جاتی ہے کاروباری افراد پیداوار کے دیگر افیو عامل کو منظم کرتے ہیں اور کاروبار شروع کرنے والے اور ان کا جو انتظام کرنے کا خطرہ اعمال لے لیتے ہیں انہیں پروفٹ سے نوازہ جاتا ہے یہ فیکٹر مارکیٹ جو ہیں پڑے محشت کے کام کے لیے ضروری ہوتی ہیں کیونکہ وہ گوڈز اور سرسل کی پیداوار کے لیے ضروری انفرمیشن فرام کر رہی ہوتی ہیں ان بزاروں میں پریسز ہوتی ہیں ڈیمانڈ اور سپلائی کے لحاظ سے تائک کی جاتی ہیں بلکل اسی ذرہ جیسے گوڈز یا سرسل کی مڈیاں کام کر رہی ہوتی ہیں مارکیٹس جو کام کر رہی ہوتی ہیں یہ تا آج کے مارے لیسن تینکیو